نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا گھرانا ہے نا سیدہ عائشہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ سیدہ سودہ آئیں وہ بھی آپ کی زوجہ متحرہ تھی اور سیدہ سودہ تھوڑا ساملی بھی تھی اور سودہ نام اسی وجہ سے تھا نا سودہ کالی کو کہتے ہیں اچھا ویسے نام تھا ان کا یہ تانہ نہیں تھا نام تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے پاس جب بیٹھے ہوئے تھے حضرت سودہ آئیں تو سیدہ عائشہ نے ان کو ریسیف کیا خوش ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ آپ حریرہ کھائیں سیدہ سودہ کا موڈ نہیں تھا کہنے لگیں میں نہیں کھاؤں گی تو حضرت عائشہ نے کہا کیسے ہو سکتا ہے آپ نہیں کھائیں گی آپ کو کھانا پڑے گا حضرت سودہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں تو اس کی ماں برابر ہوں یہ بچی میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہے تو حضرت سودہ نے انکار کیا حضرت عائشہ نے کہا اچھا نہیں کھائیں گی تو میں آپ کے موہ پہ مل دوں گی آپ نے کبھی کسی کے ساتھ ایسی گیم کیے کہ آپ نے کوئی پانی پھینکا ہو کسی پہ وارٹر گیم کی ہو یا کبھی کسی کے ساتھ کھیلے ہو کسی پہ کوئی کلر پھینکا ہو یا آپ کسی کے ساتھ کھیلتے ہوئے جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے کسی کے پر الٹائی ہو بچے تو ایسی گیمز کھیلتے رہتے ہیں بڑے بھی کھیلتے ہیں خیر حضرت عائشہ نے کہا کہ میں آپ کے چہرے پہ حریرہ یہ سویڈش تھی کہ میں یہ آپ کے چہرے پہ لگا دوں گی اگر نہیں کھانا حضرت سودہ نے سمجھا یوں ہی کہہ رہی ہے لیکن تیور بھاپ گئی جب دیکھا کہ یہ تو میرے چہرے پہ مل دیں گی بھاگ کڑی ہوئی وہ آگے آگے حضرت عائشہ پیچھے پیچھے حضرت عائشہ کہتی نہیں کھا لیں کھا لیں جیسے گیم شو میں ہوتا نا بار بار صدا دیتے ہیں لے لے کہ آپ کچھ نہ کچھ لے لو دیکھیں آپ سب گیم شو دیکھتے ہیں ہے نا اچھا اسی طرح سے حضرت عائشہ کہتی رہی کھا لیں کھا لیں اور حضرت سودہ نے کھایا نہیں تو حضرت عائشہ نے بھاگ کے حریرہ پکڑا حضرت سودہ کے چہرے پر لیف دیا اب آپ دیکھیں کہ ایک بڑی خاتون ہے جو امی جتنی ہے لیکن سب رسول اللہ کی بیویاں ہیں نا اس حیثیت سے سب برابر ہیں اس موقع پر رسول اللہ کے طرح سے عمل کو دیکھنا بہت ضروری کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ ذرا رسول اللہ کے گھر میں جا کے دیکھئے اپنے تصور سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں سمائل پاس کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میچ لائیو میچ جاری ہے اور سکور ہو گیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکرہ رہے ہیں ایک بات بھی نہیں کہی حضرت عائشہ کو یہ کیا حرکت ہے تم نے یہ کیوں لیف دیا مہوں پہ تم سے عمر میں بڑی ہیں کچھ تو لحاظ کیا ہوتا کتنی باتیں ہیں جو لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو بچوں کو ماں باپ سے گلا کیا ہوتا ہے اس طرح کی باتوں پہ ہی تو ہوتا ہے بڑوں سے نارملی اس طرح کی چیزوں پہ ہی گلا کرتے ہیں تو حضرت عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا جانس دیا کہ ٹھیک ہے رشتے میں برابر ہو آپ لوگوں کے آپس کے تعلقات ہیں معذرت بھی نہیں کی حضرت سعودہ نے پتہ نہیں کیسے مو دھویا ہوگا کافی ٹائم لگا ہوگا ٹھیک تھا کھوتے ہوئے اور انسان ان کے چہرے پہ کچھ لیپ دیا جائے اور وہ بڑا ہو تو اسے غصہ بھی آتا ہے لیکن نونا نے بھی غصے کا اظہار نہیں کیا حضرت عائشہ کی بھی بات پوری ہو گئی کہ کھایا کیوں نہیں تو ٹھیک ہے آپس میں بے تقلفی ہو تو ایسا بھی ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے